اللہ علیہ وسلم وَطَمْعًا فِي الْجَنَّتِكَ بَلْوَجَدْتُ اَحْلًا لِلْعِبَادَةَ فَعَبَدْتُكَ پروردگار علی تیری عبادت تیرے جہنم کے خوف کی وجہ سے نہیں کرتا آپ نے شان اہلِ بیت جس انداز میں سماعت فرمائی ہے میرے پیش روزاکر آپ کو قصائد سنا رہے تھے تو شان آپ نے سنی ہے فرمان سنو گے فرمان معلوم زاکرین آپ سماعت فرما چکے اور میرے پاک جو لسٹ بیان کی گئی ہے نامور زاکر میرے مولا کے مدعا خان پڑھنے والے ہیں درمیان میں ایک مولانا آپ کو سننا پڑھ رہے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میری منصوبی ذمہ داری ہے فرمان میں آپ کو سنا دوں مولا عمیر فرماتے ہیں پروردگار علی تیری عبادت تیرے جہنم کے در کی وجہ سے نہیں کرتا توجہ فرمائیں گے اس لیے کہ علی تیری دوزخ سے ڈرے کہ علی نے زندگی میں کوئی تیری نام فرمانی کی ہو تو ڈرے وَلَا تَمْعَن فِي الْجَنَّتِكَ اگلی منصوبات فرمائیے گا تو آپ کو یقیناً قصیدے جتنا لطفائے گا وَلَا تَمْعَن فِي الْجَنَّتِكَ اور نہ علی تیری عبادت تیری جنت کے لالج میں کرتا ہے اور علی تیری جنت کا لالج کریں کہ وہ جنت جس کے بیٹوں کی جانگی ہو لِلْجَنَتِكَ لِلْجَنَّتِكَ بَلْوَجَتُوْا اَحْلًا لِلْعِبَادَةَ فَعَبَدْتُوْ پروردگار علی تجھے سجدے تو اس لیے کرتا ہے کہ تُو لائے کے سجدہ ہے علی تیری عبادت تو اس لیے کرتا ہے کہ تُو لائے کے عبادت ہے کتنا بڑا عبادت گزار میرا مولا کتنا بڑا عبادت گزار آپ علماء علام سے سنا کرتے ہیں اور حضرت کمبر جو غلام ہے حضرت امیر المومنین کے خاص غلام حضرت کمبر فرماتے ہیں اُز ذات کی قسم جس کے قمسہِ قدرت میں کمبر کی جان ہے ساری زندگی میں نے اپنے امیر آقا کے لیے دلتی